جائے دوستو اندے ماترم اگر آپ نے ایک چیز نہیں سنی جو میں بھی آپ کو بتانے والا ہوں تو بلکل بھی آپ انٹرناشنل پولیٹکس میں اپنا دھیان نہیں رکھتے کشمیر پاکستان انٹرناشنل سٹیج پاکستان وہ جب بھی کہیں پر انٹرناشنل سٹیج ملتا ہے بولنے کے لیے وہ کبھی بھی نہیں چوکتا ہے کشمیر کے بارے میں بولنے سے کشمیر اس کے لیے ایک ایسا مدہ ہے جس کے علاوہ اس کے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں اس کے دیش میں بلیک آؤٹ ہو رہا ہے مطلب کئی سارے بڑے شہروں میں بجلی کا سنکٹ گہرائے ہوا ہے لوگوں کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے پہننے کے لیے کپڑے تک نہیں لیکن اس کے بعد بھی پاکستان جو ہے وہ صرف اور صرف کشمیر کا ہی راگہ لاتا رہتا ہے ایسا کرنا آپ کہیں نہ کہیں اس کی مجبوری بن چکی ہے کیونکہ اس کی عوام بھی اب یہ چیز سمجھ چکی ہے کہ ہمارا دیش کنگال ہو چکا ہے ایسے میں دیش کے لوگوں کو ایک جوٹ کرنے کے لیے اس کو کہیں نہ کہیں اپنے لیے ایک ایسا دشمن کھڑا کرنا ہوگا جس کے خلاف پورا دیش ایک جوٹ ہو جائے اور اس نے وہ بنا لیا ہے بھارت کو اور مدہ بنا لیا ہے کشمیر لیکن اس بار پاکستان کو کشمیر مدے پر مطور جواب ملا ہے پاکستان نے پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر تین الگ الگ انتراشتی منچوں سے کشمیر کا راگہ لابا ہے بھارت نے ہر بار قرارہ جواب دے کر پاکستان کی بولتی بند کر دی پاکستان نے سب سے پہلے سنیوکت راست و محاصبہ میں بحث کے دوران کشمیر مدہ اٹھایا اس کے بعد پاکستان نے کچھاکستان میں عوجت کانفرنس آف انٹریکشن اینڈ کانفرنس بلڈنگ میجرز ان ایشیا مطلب سی آئی سی اے میں کشمیر کو لے کر بھارت پر جھوٹے عروپ لگائے پاکستان کا دل اتنے سے بھی نہیں بھرا تو اس نے روانڈا کی راجدھانی کی گالی میں عوجتیں انٹر پارلیمنٹری یونین میں کشمیر کو لے کر بھارت کے خلاف جم کر زہر اگلا بھارت کی طرف سے پاکستان کا جواب دینے کی ذمہ داری راجس سبا کے اپ سباپتی ہریونش نارانٹ سنگ بھارت کی اپ ویدش منتری مناخشی لیکھی اور سنیوکت راست میں بھارت کی ستھائی پردنیدی روچرہ کمبوج نے سمع لی سنیوکت راست مہا سبا میں روس یوکریان سنکٹ پر بحث کے دوران پاکستان کے ستھائی پردنیدی مونیر اکرم نے کشمیر کا ذکر کی انہوں نے کشمیر کی طول لائے یوکریان سے کرنے کی کوشش کری لیکن جواب میں سنیوکت راست میں بھارت کی ستھائی پردنیدی روچرہ کمبوج نے کڑے شبدوں کا استعمال کرتے ہو پاکستان کی بولتی بند کری انہوں نے کہا کہ پھر ایک پردنیدی منڈل نے اس منج کا دورپیو کر کے میرے دیش کے خلاف بیکار اور ویرث پڑی کرنے کوشش کری انہوں نے سکت لہزے میں کہا کہ جمہو اور کشمیر کا پورا اتشتر ہمیشہ بھارت کا بھردنگ ہے اور رہے ہم پاکستان سے سیما پر آتنگواد کو روکنے کا حوان کرتے ہیں تاکہ ہمارے ناغریک اپنے جیون اور سوطنطرہ کے ادھکار کا آنند لے سکے پاکستان نے کجاگستان میں آجت کانفرنس آف انٹریکشن اینڈ کانفرنس بیلڈنگ میجرز ان ایشیا میں بھی کشمیر کو لے کر بھارت پر جھوٹے آر اپڑا ہے اس کے جواب میں بھارت کے اوپیدیش منتری مناغشی لیکی نے آتنگواد کو لے کر پاکستان کو کافی سنا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو دنیا کو لیکچر دینے کی جگہ اپنے گھر کو ویوستر کرنا چاہیے کی نے کہا کہ پاکستان ایک ایسا دیش ہے جہاں دھارمیک اور جاتی علف سنکھے کو ویوستر کردیکی سے ستایا جاتا ہے مائنورٹی کمیونٹیز کے پوجہ ستھلوں پر حملہ کیا جاتا ہے اور انہیں نقصان پہنچا جاتا ہے پاکستان میں مائنورٹی لڑکیوں کے اپہرن جورن دھرمانترن کے نجانے کتنے معاملے سامنے آ چکے ہیں انہوں نے کہا کہ بھارت میں مائنورٹیز کو ساماجیک اور عارتھیک ویکاس سمیدان کا انگ ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ بھارت نے اس سال مائنورٹی منترالہ کو پانسو دو بلینڈ روہ کا بجٹ دیا ہے پاکستان نے کشمین مدی کا تیسرا ذکر کیا روانڈا کی راجدھانی کی گالی میں اوجت انٹر پارلیمنٹری یونین میں کیا اس یونین میں موجود راجی صفحہ کے اپ سواپتی ہریونچ ناران سنگھ نے پاکستان کو قرارہ جواب دیا انہوں نے کہا کہ یہ دربابنہ پورنہ ہے کہ پاکستان نے میرے دیش کے خلاف جھوٹے اور دربابنہ پورنہ پرچار کا اپنشار کیا ہے اور آج کی چرچاؤں سے دھیان ہٹانے کے لیے ایک بار پھر اس منچ کا دربیوک کیا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بھارت ویرودی آتنگوات کو ترنت بند کرنا چاہیے اور آتنگوات کے اپنے بنیادی ڈھاچے کو نشت کرنا چاہیے ہرونچ سنگھ نے کہا کہ پاکستان کو پی اوکے میں مانا ودکاروں کے لنگن کو روکنا چاہیے اور اس کی استطیقی میں کسی بھی بہتک پریورتن کو پرباوت کرنے سے بچنا چاہیے راج سبا کے اپ سواپتی نے صاف شبدوں میں کہا کہ پاکستان کو بھارتی شیطروں سے اپنے عویت قبضے کو اترنت خالی کرنا چاہیے انہوں نے جمہور کشمیر کو بھارت کا عویلنہ انگ بھی قرار دیے ظاہر سی بات ہے پاکستان بار 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 اس طرح کی حرکتیں کرتا رہتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ کشمیر کا راگ علاپنے سے شاید اس کے دیشنے دوسری سمجھتا ہے چل رہی ہے اس سے لوگوں کا دھیان ہٹ جائے گا لیکن ایسا ہو نہیں پاتا ہے پبلک آج کی ریڈم سمجھدار ہو چکی ہے اور پاکستان کی ان گھٹیا اور کوری راجنیتی والے چیزوں کو وہ بہ خوبی سمجھنے بھی لگی آپ لوگوں کا پاکستان کی سرکت کے اوپر کیا کہنا ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میری سوڈیو خلالات نہیں جائے ہیں جائے بھار